بہترین ڈراما سیلو کیسے تری قدقرزی اس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ شمشیر کی حالت بہت زیادہ نازک ہوتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے محک اور سکر والی کافی پریشان ہوتے ہیں لیکن محک بھی کہہ دیتی ہے اب شمشیر کے باپ کو کہ اگر اس کو کچھ ہو گیا میں اور میرے بچہ کبھی بھی آپ کی شکل نہیں دیکھیں گے یعنی کہ آپ کا بہت برا حال کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کا ویک پوائنٹ یہی ہے اب جو اس کا باپ ہے شمشیر کا اسی بات کے پیچھے خاموش ہو جائے گا اور محک کو اس بات کے پیچھے ہی ایکسپٹ کر لے گا اور اس سے باپ ہی مانگ کر اس کو بنے کر لے جائے گا کیونکہ اب اس شمشیر کا جو اس کو دکھ لگا ہے وہ بہت ہی گہرا دکھ ہے جو کبھی بھی بھر نہیں سکتا ہے لیکن محک بھی اس کو معاف کرنے والی نہیں ہے محک کے دل میں بھی اس کے لئے بہت زیادہ دلخیت چھپ گئی ہے لیکن اب اس کہانی میں ٹویسٹ اس طرح سے آئے گا کہ جیسے ہی اس کو پتا چلے گا کہ اب ایک گود نیوز ہے تو کافی زیادہ خوش ہو جائے گا شمشیر کا باپ اور کہے گا کہ تم ہمارے ساتھ گھر چلو آگے سے وہ کہے گی کہ نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے میں ہرکز آپ لوگوں کے ساتھ گھر نہیں جاؤں گی آپ نے جو شمشیر کی حالت کی ہے یہ بھی آپ کی کوئی ایک نئی چال ہوگی جو آپ چلنے والے ہیں اس لیے میں کبھی بھی آپ لوگوں پر بھروسہ نہیں کر سکتی ہوں جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ جب ڈاکٹر کہتا ہے کہ شمشیر کی حالت بہت زیادہ نازک ہے تو بہت زیادہ مہک چیختی چلاتی ہے اور بار بار کہتی ہے اور شمشیر کے بڑے بھائی سے کہتی ہے کہ آپ مجھے اس کے زندگی سے نکل جانے کا کہہ رہے تھے کیسے آپ یہ لفظ بول سکتے ہیں آپ نے بہت بڑی لفظ غلط کہہ دیا ہے یعنی کہ آپ کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی اس پر وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے فائدے کیلئے ہی سارا کچھ کر رہا ہوں اور تمہارے فائدے کی ہی بات کر رہا ہوں کیونکہ بابا صاحب تمہیں زیادہ تیر زندہ نہیں رہنے دیں گے ادھر کوئی نہ کوئی نیا کرتے رہیں گے کام اور تمہیں جب تک تم مرنے جاؤ گی تمہاری جان نہیں چھوٹے گی یہاں سے اس لیے تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ موسیقی